اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں واقعہ کی تفسیر یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد امالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ بشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر عباد کر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قدیوں میں سے ایک تھے اس کے بعد اس قافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا قوم امالکہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لا وارث پڑا ہوا ملا چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا اس لئے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا یعنی اس بت کا بیٹا رکھ دیا خود اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جو کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے اپنے شہر کی گرانی اور پربادی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے چاروں طرح چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نہیں نظر آئی یعنی کوئی بھی انسان وہاں بھی نظر نہ آیا ہر طرف دیرانہ تھا ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو جگئے مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر نہائیت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا اَنَّا يُحِي حَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ پھر اس کو آباد کرے گا یعنی کہ اتنی بربادی کے بعد اللہ تعالی کیوں اس شہر کو جڑا آباد کرے گا دوبارہ آباد کرے گا پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا یعنی کھا لیا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوچ فرمایا یعنی پی لیا پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنے مشک میں بس لیا اور اپنے گدے کو ایک مضبوط رسی سے بان دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نین کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے آپ کی وفات ہو گئے اور اللہ تعالی نے درندوں سے پرندوں سے چرندوں سے جنوں سے اور انسانوں سے سب سے سب کی آنکھوں سے آپ کو اجل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا یہاں تک ستر سال کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانی میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کچھے بنے اسرائیل جو اطراف و جوانک میں دکھے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی امارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بار رمک بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس یعنی ایک سو سال وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو زندہ فرمدا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدہ مر چکا ہے اور اس کی ہڑویاں گل ساڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہے مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور جو شیرہ انگوروں کا نکالا تھا اور مشک میں رکھا ہوا جو شیرہ انگوروں کا بلکل خراب نہیں ہوا اللہ اکبر نہ ہی پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بوباس یا بد مزگی پیدا ہوئی بلکہ وہ بلکل این تازہ تھا اللہ اکبر اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور دھڑی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی چالیس برس کی ہے آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وہی ہو تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے دریافت سمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا ان نے خیال کیا اور خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب اثر کا وقت ہو گیا ہے تو یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے بھی کچھ کم سوتا رہا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر تم پورے ایک سو سال یہاں ٹھہرے دیں اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدے کو جدے کہ اس کی ہڈیاں گلی سڑی پڑی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہو پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کریں ان پر گوشت کوست چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا ڈانچہ بن گیا اور لمحہ بر اس ڈانچے پر گوشت کوست بھی چڑھ گئی اور گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے قلند آواز سے کہا اعلم ان اللہ علا کل شیئ قدیر اعلم ان اللہ علا کل شیئ قدیر میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہدے آپ کا مکان تھا تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا ہاں علبت تھا یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا جی ہاں پھر بوڑیہ نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے ان کو تو سو برس ہو گئے کہ وہ بلکل ہی لا پتہ ہو گئے ہیں ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بوڑیہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا اے بوڑیہ میں ہی عزیر ہوں تو بوڑیہ نے کہا سبحان اللہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا اے بوڑیہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سو سال مدرکا پھر مجھ کو زندہ فرمائی اور میں اپنے گھر آیا ہوں تو بوڑیہ نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باقامال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لئے دعا کر دیئے کہ میری آنکھوں میں روش نہیں آ جائے اور میرا اپا حجمہ یعنی فالج بچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بوڑیہ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو جائے اللہ کے حکم سے پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیں اور بول اٹھیں کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں پھر وہ بوڑیہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ایک سو اٹھارہ سال کا ہو چکا تھا اور آپ کے چند پھوتے بھی تھے جو سب و بڑے ہو چکے تھے بڑیہ نے مجلس میں شہادت دیور اعلان کیا کہ ہیں لوگوں بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بڑیہ کی بات کو صحیح نہیں مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکر کر تھا چنانچہ آپ نے اپنا پرتہ اتھارا اور اتھار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد دی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے تو آپ نے بغیر کسی ججب کے فوراں پوری تورات پڑھ کر سنا دی وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تورات کی حالموں کو جن جن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی دی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑی ہے یا نہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر تم لوگ میرے تعدہ کے انگور کی جگہ کی نشاندہ کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برامد کر دوں گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی یہ عجیب و گریب اور حیرت انگلس ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک سبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہ ہی ہے اور یقینا یہ خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا برکے یہودی اس باطر عقیدہ پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں اس باقیہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم او کل زیر مر على قرية وهی خافیت على عروشها قال انا يحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته اللہ مئت عام مبعثا قال کم نبست قال نبست يوما او بعد يوم قال قال بل لبست مئت عام فانزر الى تعامك وشرابك لن يتسنه وانزر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانزر الى العزام وانزر الى العزام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبجن له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر یہ قرآن مجید فرقان احمید کے پارہ نمبر تھی سورة البقرہ کی آیت نمبر دوسو انسٹ یعنی ٹو ہنڈرڈ فیفٹی نائن ہے جس کا ترجمان کنزل ایمان میں ہے یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا فرمایا تُو یہاں کتنا ٹھہرہ عرض کی دن پر ٹھہرہ ہوں گا یا کچھ کم فرمایا نہیں بلکہ تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانے کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لائے اور اپنے گدے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کریں ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سم کچھ کر سکتا ہے